ہم نے دیکھا ہے کہ نواز شریف صاحب کئی کئی گھنٹوں پر مشتمل پیتر پر ملاقاتیں کرتے نظر آرہے گزشتہ پانچ روز میں پانچ بڑے اہم اجلاس ہوئے جوائنٹ سیشن کا اجلاس چل رہا ہے اور اس میں آج ہم نے دیکھا کہ اعتزاز ایسن صاحب نے کافی گرمہ گرم بات کی اور کچھ اہم نکتے اٹھائے ہیں اور کہا ہے کہ پاکستان تنہائی کا شکار اس لیے ہو رہا ہے کہ نون ایکٹر اس وقت پاکستان میں ایکٹیو ہیں اور آپ نے خود پاکستان تنہا کر دیا ہے اب ان کے اشارہ کس کے طرف تھا اور آج ایک انگریزی اخبار میں بھی سرل کی خبر شائع ہوئی اور شائع ہونے کے بعد جو ہے اس خبر کی تردید بھی ہو گئی ہاں پہلے پہلے اس سے پہلے یہ کہ فورن سیکریٹری بریفنگ دیتے ہیں ساروں کو اور کہتے ہیں کہ پاکستان تنہا ہو رہا ہے نہ صرف تنہا ہو رہا ہے بلکہ ہمیں چین نے بھی کہا ہے کہ جو ہم نے سیکیورٹی کانسل میں موقف مولانا مسعود عزر کے بارے میں جو ہم نے روکا ہوا ہے ایکشن وہ زیادہ دیر تک ہم نہیں کریں گے تو جب فورن سیکریٹری نے یہ کہا تو سارے دم بخود رہ گئے اخبارات صبح چھ بجے ساڑھے پانچ بجے مارکٹ میں آ جاتی ہیں سارا دن جو ہے ہندوستان کی میڈیا اچھال اچھال کے اس خبر کو چلا رہا ہے مجھے ڈاکٹر صاحب وہ صبح صبح ایک فون آ گیا ایک انڈین ٹی وی چینل سے وہ جی خبر آئی ہے تو اس پہ آپ کریں گے میں نے کہا میں مصروف ہوں میں بات نہیں کر سکتا میں اس خبر پہ کیا تفسرہ آپ کرتا یہاں پہ خبر آتے ساتھی ہندوستان ٹائمز نے بھی اسی قسم کی سٹوری لگا دی تو وہاں پہ یہ آ رہی ہے سارا دن آپ کچھ نہیں کہتے جہاں پہ آپ کا میڈیا سیل جو ہے جب منگھڑت چیزیں کرنے لگ پڑے تو ایک دام کسی پہ یلگار کرنا ہو تو میرے خیال وہ اٹیک کرنے میں دیر نہیں کرتے پورا شام شام کو آپ کی وہ تردید آ رہی ہے لاہور سے کہ جی ایسی چیز نہیں ہوئی مطلب آپ نے بات کہہ بھی دی اس کی تشیر بھی کر دی اس کا زینت جو ہے پورے انٹرنیٹ اور اگر انڈیا میں گیا ہے تو اس کی بازگشت باہر کے میڈیا میں بھی گئی ہوگی ضرور کہ یہ ہوگی اور شام کو آپ کیا نہیں یہ تو منگھڑت ایسی کوئی بات ہوئی نہیں ڈاکٹ صاحب یہ تو کوئی مملکت کے کاروبار چلانے کا یہ کوئی ذریعہ بلکل صحیح کا بند کمروں میں ہر چیز پہ ہونے چاہیے پر اس چیز کا تشیر اور یہ تشیر کی گئی ہے یہ ایک ریپورٹر نے اسلام آباد کی گلیوں میں سے اسے خبر کہیں نیچے سڑک پہ نہیں ملی کہ انہوں نے کہا کہ یہ میں نے دیکھ لیا ہے یا انہوں نے سیٹلائٹ سے کیمرہ لگا کے اس میٹنگ کی رودات کیپچر نہیں کی یہ ان کو بتایا گیا ہے یہ ان کو باقاعدہ بریفنگ دی گئی ہے جو خبر کے مطن سے صاف ظاہر ہوتا ہے اس میں کوئی شک نہیں رہتا اب جس نے کیا ہے آپ اپنی طرف سے انہوں نے کمال ہوشیاری دکھائی ہوگی پر نقصان جیسے ڈاکٹ صاحب کہہ رہے ہیں وہ قوم کا ہے اب ایک بات ہے کہ ان کی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ایک تاریخ ہے کہ ان کو سسپیشن اور کوئی ذہن میں فوجی اداروں کے بارے میں ہے آپ کو یاد ہوگا وہ جو مشہور زمانہ سٹیٹمنٹ جناب پرویز رشید کی کہ ہم غلیل والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا دلیل والوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے یہ ظاہر ہو جائے گا مطلب پوری ملٹری کو انہوں نے غلیل والے کہے کے کر دیا اس وقت جب پاکستان کو ہر طرف سے ایک آواز سننے کو مل رہی ہے امریکہ ہمیشہ سر ڈو مور کہتا ہے ہکانی نیکٹورک کے خلاف دوسری کل ادم تنظیموں کے خلاف ایکشن لینے کے لیے اڑی حملے کے بعد روس نے بھی بات کی چائنا نے بھی دبل لفظوں میں بات کی اور بھی ہمیں سننے کو مل رہی ہے تو یہ ساری چیزوں میں اس وقت جو گورنمنٹ کی یہ جو میڈیا پولیسی ہمیں نظر آ رہی ہے جس کی ٹائمنگ کیوں اس طرح ان کی تو دیکھیں ان کی تو یہ تو چلاکی لگتی ہے کہ یہ ایسے کر دیکھئے ڈاکٹر صاحب یہ موقع پہ اگر کوئی ہیں چیزیں بیٹھ کے تمام جو جو ہیں فوج حکومت فورن آفیس بیٹھ کے کہیں پرابلمز کیا ہیں یہ ہے پاکستان کا جو تاثر ہے امپریشن جو ہے خراب کیوں ہو رہا ہے یہ یہ چیزیں آڑے آ رہی ہیں ہمیں ان کے لیے یہ حکمت عملی ترتیب دینی چاہیے سر اس میں میڈیا کو استعمال کرنے کا تو کوئی جواز نہیں بنتا اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کچھ پیغام بھیجوانا چاہتے ہیں تو why to use میڈیا and then اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں غیر موتات انداز جو ہمیں حکومت کا نظر آ رہا ہے جس پہ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں نومبر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرمی چیپ بھی نئے مقرر ہو رہے ہیں ان تمام چیزوں کی ٹائمنگز آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں پھر ممبئی حملے کی بھی انہوں نے بات کی کہ اس طرح کی ٹائلز کو بھی جو ہے وہ نظرستانی کی جائے خبر کے مطابق اب وہ deny کر رہے ہیں اور پتھان کو حملے کی بھی انہوں نے بات کی تحقیقات کیا جائے ان کی ٹائمنگز بڑی عجیب سی ہیں ادھر بھارت کو بھی ہم آنکھیں دکھا رہے ہیں اور ہم یہ باتیں بھی کر رہے ہیں دیکھئے نا اب دیکھئے نا شازی اب پتہ نہیں کیا بات کرنی چاہیے کیا بات نہیں کرنی چاہیے دو چیزیں سوار ہیں حکومت کے ذہن پہ ایک پینما لیگز کہ اس سے وہ توجہ ہٹ جائیں اور ایک اگر ہم پہ کوئی پریشر ہے نومبر کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں تو وہ پریشر ہٹ جائے اور ہم اپنا فیصلہ سادر کر سکتے ہیں ہمارے ہاں پاکستان کے ہاں پرابلم پینما ہے اور انڈیا میں پرابلم کشمیر ہے اور دونوں طرف کوشش ہو رہی ہے کہ ڈائیورٹ کر دی جائے ان دو باتوں کے اوپر غور نہ کیا جائے تو آئیسولیشن کا جو تاثر ہے اس کو زائل کرنے کی ضرورت ہے آیا صاحب اب یہ جو سارا کچھ ہو چکا خبر آئی تردید بھی ہو گئی جنہوں نے اس سے فائدہ اٹھانا تھا وہ فائدہ اٹھا چکے اب آئیسولیشن کے تاثر کو دور کس طرح کیا جائے گا ہماری کیا قومی سلامتے کے جو پالیسی ہیں اس کے کیا تقاضے ہیں سو اس سے پہلے آپ مجھے اگر آپ اجازت دیں میں پھر سے کہوں گا یہ جو پرائم منسٹر ہاؤس سے ابھی وہ جو ڈینائل آئی ہے کہ ایسے نہیں ہے یہ پہلے پنجاب سے آئی تھی یا پرائم منسٹر ہاؤس سے گیا مطلب پورا دن انہوں نے وہ دھول وہ سارا بجتا رہا ہے پیٹتا جا رہا ہے اور آپ شام کو آ کے یہ تردید کرتے ہیں ان کا جو ایٹیچیوڈ ہے جو عسکری اداروں کے بارے میں افسوس سے کہنا پڑے گا یہ تبدیل نہیں ہو رہا لیکن یہ جو ہمارا پرانی تنظیمات کے حوالے سے جو تأثر ہے اس کے بارے میں پاکستان کو ڈاکٹر صاحب کچھ کرنا چاہیے اچھا صاحب میرا اس میں اختلاف صرف اتنا سا آتا ہے کہ جو کرنٹ کانٹیکسٹ کانٹیکسٹ ہے جو ہم ابھی کشمیر کی بات کرتے ہیں اس سے ان تنظیموں کا ان لوگوں کا قطن کوئی تعلق نہیں ہے ان کے خلاف ہمیں کسی قسم کی تفریق نہیں کرنی چاہیے وہ جو گوڈ اور بیڈ کہا جاتا تھا ہم کو سب کے خلاف جانا چاہیے لیکن کرنٹ کانٹیکسٹ میں ان کا کوئی رول نہیں ہے جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے کشمیر مومنٹ آجے سر آئیسولیشن کے حوالے سے ایک چیز اور دنیا کی آئیسولیشن تنہائیت کی بات کی جاتی ہے اس میں مفادات کا بھی بہت بڑا رول ہوتا ہے ایک پاکستان کا اس وقت کیا مفاد ہے اور جو سوپر پاورز ہیں جو ریلی سوپر ویوز بناتی ہیں دنیا میں یہ بہت اہم نکتہ پڑھا رہے ہیں ان کا کیا مفاد ہے اگر ہمارا مفاد ان کے خلاف جا رہا ہے تو پھر آپ جتنی مردی اچھا فورن آفیس بنا لیں جتنے اچھے آپ اپنے ایمبیسیڈرز وہاں پہ بنا لیں مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہمارے مفادات کسی حد تک دنیا کی سوپر پاورز کے ساتھ نہیں مل رہے ایک تو وہ کمزوری اور دوسری اتنی بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو فورن آفیس میں امبیسیڈرز ہم بھیجتے ہیں وہ اس پرپس کے لیے نہیں بھیجے جاتے کہ آپ نے قومی مفاد کو آگے جا کے کس طرح بڑھانا ہے وہ تو ذاتی ملازمین ہوتے ہیں ان کے ذاتی حکمران طبقہ ہے اس کا کیا انٹریسٹ ہے اس ملک کے اندر ان کی پراپٹیز ہیں یا پیسے ہیں یا کس طرح کنٹرول کرنے ہیں یا کس طرح ہم نے الین جی کی ڈیلز کرنی ہیں اس حساب سے امبیسیڈر بھیجا جاتا ہے وہاں پہ تو ہماری یہ ڈبل جیپیڈی دو کمزوریاں سامنے آ جاتی ہیں ایک تو ہمارے مفادات جو ہیں ہم اپنے قومی مفادات الائن نہیں کر پا رہے جو طاقتیں ہیں دنیا میں اس وقت اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو امبیسیڈر جاتے ہیں جو لابنگ کرنا جن کا فرض ہے وہ بالکل کچھ نہیں کر پاتے سوائے حکمران طبقے کی یہ جو ڈاٹس صاحب نکتہ اٹھا رہے ہیں شازیہ دیکھئے ہم افغان جو پہلا جہاد تھا وہ زیاءالحق پالا ہم اپنا ایٹمی پروگرام جاری اور ساری رکھ رہے تھے امریکہ کو اس پہ تشویش تھی لیکن بعمر مجبوری امریکہ نے آنکھیں جو ہیں بند رکھی کیونکہ ہم افغانستان میں ہماری ضرورت تھی جو ہیں امریکہ وہ افغان پرابلم جو ہے کہیں نہ کہیں ایک سمت میں گیا امریکہ وہاں سے نکلا انہوں نے ایک دم جیسے وہ تھوڑے مارنے لگ پڑتے ہیں ہمارے ایٹمی پروگرام پہ اور سائیمنگٹن ایمینڈمنٹ پریسلر ایمینڈمنٹ وہ اس کو ان ایفیکٹ لا کے اور ساری ایڈ جو ہے پاکستان کی بند کر دی تو وہ بات ہے اس وقت افغانستان میں ہمارے جو ہیں وہ وہاں پہ ان سے سیچویشن کنٹرول نہیں ہو رہی اور مرد الزام جو ہے وہ پاکستان کو ٹھہرا رہے ہیں یہ بات بالکل اس حد تک ٹھیک ہے لیکن میں جو بار بار کہہ رہا ہوں ہمارے ایک دو بڑے قابل ایترام زو ماں ہیں جن کا ایک خاص نکتہ نظر ہے انڈیا کے ساتھ جد و جہد ان کے نام مشہور ہیں عام ہیں ہندوستان میں وہ ہمارے کابینہ کے فرد جو ہیں ان کے نام نہیں جانے گے پر ایک دو نام جو ہیں وہ ان کے نام وہ پہ خوبی جانتے ہیں ان کی جب فوٹوز آتی ہیں کہ وہ یہاں پہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں وہ اس چیز کو پھر پاکستان کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ کیونکہ ہماری لاکھ دلیلیں ایک طرف اور ایک وہ جو ان کے دو زو ماہ میں سے یا تین زو ماہ میں سے ایک کی فوٹو آ جائے وہ ہزار دلیلوں کے برابر ہو جاتی ہے اور جو کچھ جانتے بھی نہیں ہیں پاکستان ہندوستان کے بارے میں وہ کہتے ہیں آپ یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں اس میں ہمیں تھوڑا اتیاط برتنے کی ضرورت ہے یہ جو حالیہ اوڑی پہ جو حملہ ہو اس کے بعد کی جو صورتحال ہے جو پاکستان پہ یہ کروس بارڈر ٹیرزم یہ کرنا اور روس بھی کہہ رہا ہے امریکہ کہہ رہا ہے سر کروس بارڈر کا لفظ کسی بارڈر میں استعمال نہیں کیا کہ یہ پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی سوئل اس کی سرزمین ٹیررزم کے لیے استعمال سر یہ الزام ہے یہ اچھا الزام نہیں ہے اب روس سے ہمارے تلقات ٹھیک ہو رہے ہیں ہم کو کہنا چاہیے روس سے جی آپ غلط کر رہے ہیں پر اگر روس بھی ہماری بات نہ مانے امریکہ بھی ہماری بات نہ مانے امریکہ سے چلے ہمارا جھگڑا افغانستان پہ ہو گا یا ہمارے مفادات اکدم جو ہیں یکسو نہیں ہیں کوئی ڈیفرنس ہو گا لیکن ساری دنیا جب کہے تو ہمیں کچھ نہ کچھ پر خیال کرنا چاہیے کہ یہ الزام ہم پہ کیوں لگ رہا ہے